ہے ہمارے ساتھ دو مہمان اس میں موجود ہیں آپ جو دیکھے تھے یہاں پہ جو کمپیٹیسن کیا گیا تھا اس میں یہ سائد فرس رینک آئل آئے تھے آپ جو یہ لوگوں دیکھ رہے سب ہی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور سائد گیارہ اور بارے مدرسوں کی یہ بچے تھے سب ہی لوگوں نے دو دو سے آئے تھا پارٹیسپیٹ کیا آئیے تھوڑا ہم دو شات بات کریں گے ان سے آئیے کامرہ میں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں سر آپ بتائیے آپ بھی سائد فرس رنگ تھے نا دوسری نمبر بتایا آپ دوسری نمبر بتے ہیں جی کس مدرسے تھے آپ ملید رحمانی مدرسے تھے جی 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 آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ سائد گیارہ بارے مدرسے سے لوگ تھے اور دو دو سے آتے اس کمپیٹیسن حصہ لیے اس لوگوں نے اچھا رینک لیا اور جو رینک نہیں پاسے گئے ان کو بھی نام دیا گیا آپ کو نام کیا ملائے سر انام ملائے مجھے سائیکل ملی ہے اور کتاب ملائے سائیکل ملی ہے اور کتاب ملی ہے سر آپ کا نام کیا ہے محمود سیاہ آپ کس مدرسہ سے مدرسہ ممولنم خیرہ بات ہے آپ کو انام میں کیا دیا گیا آپ کون سے رنگ نا ہے گرزے میں پوزیشن پون تھی تیسری پوزیشن تھی دیکھ سکتے ہیں اس بچے کی تیسری پوزیشن تھی اور ان کی دوسری پوزیشن تھی اور میں نے جو ہاں پر بچے بات کیا پہلی پوزیشن تھے ان کو سید کولر ملا تھا انام ان کو سائیکل ملی ہے اس موجود ہیں ولید پور اور یہ جو کمپیٹسن کیا جائے تھا جو میں اصلاح مسلمین کا طرف سے کمپیٹسن تھا اور یہ سیکنڈ راؤن تھا یعنی دوسرا سیزن تھا یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سماپت ہو چکا ہے ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ آئے تھے اس کمپیٹسن کو دیکھنے کے لیے اور یہ کافی اچھی چیز ہے کیونکہ بچوں کو حسلائے کے لیے جیسے چیز ہوئی چاہیے ان کا کونفیڈنس بلکل بڑھانا چاہیے مدرسے کا نام کیا سر آپ کو انہم کیا سر مدرسے کی اصلاح کیا سر آپ کو ممبول علوم خیر آباد جی بھائی آپ کو انہم کیا ملا ہے مجھے انہم میں کولر ملا ہے آپ کو بھی کولر ملا ہے دیکھ سکتے ہیں اس بچے کو بھی انہم میں کولر ملا ہے سبی بچوں کو انہم ملا ہے خوش نکوش سر جی سب کو کچھ نکوش ملا ہے اور یہ یار ہے بچے تھے اس میں آئے تھے اپنا کمپیٹیشن میں حصہ لیے تھے کچھ بچوں نے اچھا رینگ اچھیف کیا اور ان کو انعام بھی دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بچے اس میں پارٹیسپیٹ کیے تھے ان کے لئے انعام رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ بھائیں ساتھ بنے لیے دیکھ سکتے ہیں یہاں پی اور یہاں پر فس رنگ ابھی انعام رکھا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ کسی بچوں کو کسی بھی بچوں کو مایوس نہیں کیا ہے سب کے لیے یہاں پہ انام رکھا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انجمی صلاح مسلمین ولید پور یہ تھا کمپیٹیشن بچوں نے سوی بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا دور دور سے بچے آئے تھے مدرسہ بوٹ کی بچے تھے ہمارے ساتھ دو مہمان اس میں موجود ہیں آپ جو دیکھے تھے یہاں پہ جو کمپیٹیشن کیا گیا تھا اس میں یہ سائد فرس رینک آئے تھے آپ سف سے پہلے بتائیں آپ کا نام کیا ہے سلمان عاصف آپ کہاں سے ہیں کوپاگنجد کس مدرسہ تھے آپ مدرسہ بسیت علوم آپ نے فرس رینک لیے یہ بتائیں جو آپ نے فرس رینک آ چکے ہیں اس میں فرس رینک آئے نا یہ بتائیں کس میں آئے تھے آپ فرس رینک قرآن میں قرآن میں حفظ میں آئے تھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ بہت سارے بچے تھے سائد اگیار اور بارہ مدرسہ بچے تھے الحمدللہ ماشاءاللہ ولید پور کی سرزمین پر ہم لوگ کوپا گنجے سے تشریف لے آئے پوری ٹیم کے ساتھ مدرسہ وسیط العلوم سے اور انہوں نے فرس رینگ اچیف کیا یہ بتائیے کہ انہوں نے فرس رینگ اچیف کیا بہت سارے بچے تھے سب ہی نے اپنا پرفومنس دیا اور سب کا سنا بھی گیا تھا لیکن اس میں کیا خوبی تھی کہ فرس رینگ پہ آگئے تقریباً اگارہ سے بارہ مدارس نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو اہم ان کے اوپر خصوصی فیض ہے یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فیض ہے اور پھر ان کے بعد ان کے اسازہ کرام کی محنتیں اور ان کے ماں باپ کی دعائیں ان کے شانہ بشانہ رہی جن کی وجہ سے اللہ کے فضل سے انہوں نے پہلی کامیابی پہلی کامیابی فرس رینگ سب ہی نے دیکھا آپ گاؤں ہیں بتا سکتے ہیں آپ میں ان کے مدرسے میں جس میں یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرسہ وسیط علوم میں مدرسہ وسیط علوم کا ایک ادنا سا ٹیچر اور شعبہ عربی کا استاد ہوں اچھی بات ہے کہ آپ ہی نے ٹرینڈ کیا ہے نہیں یہ جس شعبہ میں ہیں اس شعبہ میں عربی میں تو میں ہوں لیکن ان کے خاص استاد مولانا حافظ خلیل احمد صاحب ہے جنہوں نے ان کو مسلسل دن و رات ایک کر کے محنت کرائی جس کی وجہ سے آج وہ یہاں تک پہنچے آپ نے فرس رینگ اچیف کیا اور یہ کولر آپ نے انام پایا ہے اس کا ایکچول راج کیا ہے بہت لوگوں نے محنت کی تھی کہ میں بھی فرسٹ آ سکوں لیکن آپ ہی کیوں آئے اس کا راز کیا ہے کہ آپ ہی ملفز رینگ کیا گئے ہیں اس کا راز یہ سمجھئے کہ انہوں نے تو ماشاءاللہ شروع میں اولے وحلہ میں بہت مثلا ہمت اور حوصلہ ہار گئے تھے لیکن پھر اس کے بعد ایک آت پور اگارہ میں شرکت کی اور انہوں نے ہمت بڑھا کر کے یہ کہا کہ نہیں انشاءاللہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے ہم نہیں کر سکتے انہوں نے مستعددی کے ساتھ دن کو اور رات کو ایک سمجھا اور یہ کر دیکھایا کہ اگر کوئی بچہ میند کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو وہ کامیابی کی سڑھی جسے آپ رات میں میند کرتے تھے یہ بتائیے سچ بتائیے گا کہ آپ ایک دن میں کتنا پارہ تلاوت کر لیتے ہیں آپ کتنا پارہ پڑھتے ہیں تقریباً تین پارہ تین پارہ پڑھتے ہیں یہاں پہ آنے سے پہلے تھے آپ نے کتنے بار قرآن کو پورا مکمل ختم کیا تھا یہ کمپیٹیسن میں آنے سے پہلے کتنی بار تقریباً تو جلدی تین چار روز کے اندر ایک دور نکالا تھا دو تین روز کے اندر انہوں نے تیس پارہ مکمل ختم کیا اور یہ فرس رینگ پہ آئی ہے اچھی اور سبھی لوگوں نے دیکھا اور بہت لئے انہوں نے تاریف ہوئی یہاں پہ اور انہوں نے فرس رینگ پر اچیف آ چکے اور سبھی نے دیکھا اور کولر اینام ان کے حق میں آپ چلا چکا ہے چلیئے